پاکستانی کتنے انویٹیو ہیں کہ پیانو کو بھی سٹیڈ بنا لیتے ہیں آپ کو پیانو بلائیں کریں گے وہ دوام میں ہو سکتا ہے ہمارے عباس صاحب کوئی آپ کے لیے ایک کے بعد کچھ پروڑام بھی ہو برحال میرے بطن کے میرے ہم بطن ساتھیوں دوستوں بچوں بزرگوں میں آپ کی ضرد دست میں توجہ چاہوں گا آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے سب سے پہلے تو میں اس کتے کو مبارک بات پیش کر رہا جاتا ہوں کہ جہاں پہ اتنے پیڈیوٹک کوئی آپ پاکستانی ہیں مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں یہاں پہ ملے پہ آنے کا موقع میں آیا میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا لیکن جب میں اس ساتھ پہ آیا اور ان کی انٹریکشن دیکھی میں لوگوں کے ساتھ تو میری آنکھوں کے ادھر ایک نئی چمک پیدا ہوئی اور مجھے ایک زیادہ انرڈی ملی کہ جس طرح لوگ آ رہے تھے جس طرح لوگ ممبرشپ کے لیے جو ہے وہ اپنے نام پیش کر رہے تھے اور جس طرح یہ ہمارے دوست جلپے کے ساتھ کام کر رہے تو اس کے مجھے لگا کہ اس خطے میں میں ٹی سائیڈ اور میڈل سورا کی بات دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر بڑا تامناک ہے یہاں پہ انشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور بہت زیادہ ایسے لوگیں جو ملک کے بارے میں فکر مند ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں باقی جہاں تک ہمارے ملک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بات ہے دوست اور ساتھی ہم اس خطے سے ہیں کہ جہاں پر دو ہزارت قبل ادنسی ایک کلچر تھا ایک سیولائزیشن تھی جب اس دھرتی کے لوگ غاروں میں رہ رہے تھے خون خرابہ تھا پورا یورپ اندھیلوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس دھرتی کے لوگ ہم اور ہم ہیں ان کے پاس گندارہ سیولائزیشن تھی ان کے پاس جیلوورسٹیز تھی ان کے پاس سیاسی سٹرکچر تھا ان کے پاس اپنے شہروں کو چلانے کا ایک سسٹم تھا ہمارے پاس انڈس سیولائزیشن تھی ہم اس خطے سے ہیں ہم کسی احساس ایک انتری کا شکار نہیں ہیں ہم دلیروں اور دلاؤروں کی اولاد ہیں ہم ان وارئیس کی پیٹے ہیں جو دنیا کا مقشہ بنلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن کے اندر انٹیلیجنس ہے جن کے اندر ریزیلینس ہے اور جو کسی دنیا کی طاقت کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کی یہ ذہانت یہ طاقت اور یہ جو آپ کا لوگیشن ہے دنیا میں یہ آپ کی کمزوری بھی بن جاتا ہے اور آپ کی طاقت بھی بن جاتا ہے جب آپ کے پاس ویژرین لیڈر ہوں تو یہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے اور جب آپ کے پاس مداری ٹائپ کی لیڈر ہوں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری بن سکتا ہے ہم اس وقت اپنے اس ریز سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس ویژرین لیڈر نہیں ہے میں اس بات سے بھی نہیں کرتا کہ آپ کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے صرف پارٹی کی ضرورت ہے آج سے 65 سال پہلے ہمارے ایک ویژرین لیڈر نے بڑی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کے اندر امن و امان سے رہ سکیں ہم یہ ہمارے حقوق حاصل ہو سکیں قائد ازم محمد علی جنہ نے 20 سال جدو جہت کی کسی فرقے سے وہ مسلمانوں کے حقوق کو سیپ گارڈ کر سکیں اور متحدہ اندوستان کے اندر رہ سکیں لیکن 20 سال کی جدو جہت کے بعد قائد ازم جیسا اوپن مائلڈ لیڈر بھی اس بات پہ کنونس ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں ملنے والا متحدہ اندوستان میں اور ہمیں متفقہ طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوورنن پاکستان حاصل کرنا ہے اور ویڈن سیون یئر انہیں نے جمنارہ لگایا کہ باٹھ کے رہے گا اندوستان لے کے رہے گا پاکستان کلکتہ سے لے کر کراچی تک پوری قوم اس ویڈنٹ لیڈر کے پیچھے چل پڑی اور ہم نے پاکستان حاصل کیا اب بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے انجسٹس ناانصافی سے جب پاکستان بنا تو ہمارے ساتھ ناانصافی شروع ہو ہمیں پورا بنگال ملنا چاہیے تھا بنگال کو کاٹ دیا گیا ہمیں پورا پنجاب ملنا چاہیے تھا پنجاب کو کاٹ دیا گیا کیونکہ اس کا جو اصول یہ تھا جو بھی مسلم مجیارش اسٹریٹس ہوں گی وہ ہمیں ملیں گے لیکن ہمیں نہیں ملیں ہمیں پاکستان کاٹ کے جو ہے وہ دیا گیا اس کے باوجود ہماری ترکی جو ہے ہمارا جو مشہ ہے وہ نہیں ہوتا ہم چلتے رہے آٹھ ملین لوگوں نے ادھر سے ہی تر حجرت کی سات ملین لوگوں نے یہاں سے وہاں تک حجرت کی ایک ملین سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانے دے گئے ہم نے اپنی بہنوں کی ماں کی بیٹیوں کی اس خودوں کی قربانی دی اس کے بعد جا کے ہمارے ساتھ ہمیں یہ ملک ملا لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور بچوں نانصافی نہیں رکھیں پھر ہم نے اس ملک کے ساتھ نانصافی شروع کی پہلے ڈکٹیٹر ایک آیا دوسرا آیا دوسرا آیا تو اس نے مشکل کی پاکستان کھو دیا اس کے بعد دوسرا یا تیسرا آیا جوالد صاحب کی صورت میں اس نے اس کا چین کلیشیٹ کھو دیا اس کے بعد تیسرا آیا کمارڈو جس نے ہمارا ٹرائبہ لے گئے میں ہماری سوبرنٹی کھو دی میرے دی سواتھ ہم سے چلائے اور یہ ہمارے ساتھوں کے ڈرون اٹیکس ہم پہ ہو رہے ہیں ہم سوبرن نہیں رہے ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہے تیسری انصافی ناانصافی ہم نے کیا کی ہم نے ایسے لیڈروں کو ہم آگے لے کے آئے اتدار پہ جو انہیں ہمارے ملک کے ساتھ پورت اتصافی دی نوازشید صاحب نے بیس سال اس ملک کے ضائع کر دیئے ہمیں کچھ نہیں ملا پیولز پارٹی زرداری اور دوسرے جوائے انہیں نے ہمارے ملک کی رہتی ستی ساتھی اس کو بھی خراب کر دیا فرمینو حضرات دوستو ایک وقت ہوتا تھا کہ جب پاکستان کا پریزیڈنٹ امریکہ میں اترتا تھا تو تیسری سیڈی پہ امریکہ پریزیڈنٹ آج دوستو ریسیب کرتا تھا یہ دکومنٹ ہے پلیز چھل یور کیڈ وٹ پاکستان وف وٹ پاکستان توڈے پاکستان یہ نہیں ہے یہ پاکستان کی ذات نہیں ہے آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھیں جب کینیڈی عیوب خان جب اترا تو وہ سیڈی سے اترا اور پہلی سیڈی پہ کھڑا ہوگیا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایڈیوز کو اوپر آئے گا لینے کے لیے اس کو کسی نے بتایا کہ آپ بیچے تک جائے کہ ڈیوز سب تیسری سیڈی پہ آئے گا لینے کے لیے اور اس کے بعد پروٹوکول یہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ اس کے ساتھ تھا آٹھ دن کے دورے میں چار دن پریزیڈنٹ اور باقی جو ٹائے تھا وائس پریزیڈنٹ یہ تھا ہمارے ملک کی عزت اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نیوٹللی پاور ہیں لیکن ہم کوئی ڈرون نہیں کرا سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم چوٹی پانچی بڑی دنیا کی مملکت ہیں لیکن ہمارے حصے میں کیا آتا ہے کراچی میں گولیاں ٹرائبل ایڈیا میں ڈرون جاپ میں بھوک افلاس اور سن میں جو علاقے وہ آپ کے سامنے ہیں میں جو آپ سے بہت کرو کہ یہ ناانصافی ہیں ہمارے ملک کے ساتھ ہوئی ہیں آپ بہت آگیا انصاف تھا ملک سے انصاف کرنے کا اور ملک کو انصاف کرنے کے لیے ایک پارٹی آپ کے سامنے ہے کیسی ہے یہ پارٹی کیسا ہے یہ ریڈر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے پاور میں آئے بغیر آپ کے ساتھ دلیور کیا ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا پاکستان میں کوئی مجھے ایسا ریڈر بتا دے پیسر سال کی ہسٹری میں جس نے آپ کو ایسا عظیم دیا ہو ہیلک کے معاملے میں ایڈکیشن کے معاملے میں پاکستان کی سپورٹس کے معاملے میں کسی معاملے میں نے اس کو آپ کو کبھی لیڈ ڈاؤن نہیں کیا وہ پاکستان کی شان ہے پاکستان کی آن ہے اور پاکستان کا وقار ہے اور پاکستان کا فیچر ہے میری پچھلے یہ سال میں سن ساب کے ساتھ دس کے قریبوں لکات ہوئی ہیں کبھی بھی ان کے موز سے کوئی لوس بات نہیں نکلی ہمیشہ انہوں نے یہی ہمیں کہایا ہے کہ پی ٹی آئی مجھے چھوڑ دو پاکستان کے بارے میں سوچو پاکستان کے لیے کچھ کرو پاکستان کے لیے ڈیلیور کرو اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھول لوگیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ کو جواب دیں گے آپ کی ہر چیز کا جواب دیں گے لیکن خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں کو بے بھو بنا رف بند کرو یہ اپنی جو جو دوتا خانی ہے تو بند کرو عمران خان کے وہ پہلے کیسے تھے کہ عمران خان اکیلا آدمی ہے عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بندہ کھڑا ہے جس نے پاکستان کے انٹرنس پہ جب بات آئی تو نے ریزائن کر دیا اور نے ٹھوکر ماری نزالت کو یہ بات کو کوئی جھوٹا ثابت کرتا ہے یہ جواب دیوٹی نہیں ہے یہ سچ ہے اس کے ساتھ جاوید کیا نام ہے جاوید حاشمین جیسا بندہ کھڑا ہے جنہیں ساری زندگی اصولوں کی صدقیت پر نواز نہیں بھی تلقی نہیں کر سکتا ان کے ایک بات عمر جیسے بندے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو ایک مامر کی پالیسی دی ہے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے آپ کی ذہن کی ہر الجن کا سلوشن دیا ہے ان کے ساتھ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کو اپنی پاور پالیسی دی ہے ایڈیوکیشن پالیسی دی ہے ابھی ایک ہفتے تس دن میں وہ آپ کو جو ہے ہیلپ پالیسی دے رہے ہیں کون سی پارٹی ہے جس نے آپ کو ایسی پبلینزی پالیسی ہے کون پارٹی ہے کونسا لیڈر جس دو آپ کو اتدار جانے سے پہلے ایسا انسٹیوشن ڈلیور کی ہے وہ پارٹی ہے اور وہ لیڈر ہے امران خان خدا کے لیے اکل کو ہاتھ ڈالیں اور دیکھیں اور جو لوگ امران خان پر تنگیب کرتے ہو کے لیے میرے پاس ایک شہر ہے ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے